بین القوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے اس پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے اس پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹے میں برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے 41 نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد صوبے میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی دی مجموعی تعداد 3591 ہو گئی ہے صوبائی حکومت کے مطابق آج کے عداد و شمار میں گزشتہ روز رہ جانے والے کچھ کیسز بھی شامل ہیں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود ہسپتال میں داخل کرونا کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس وقت صوبے میں صرف چھے افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں صوبے میں آج کرونا وائرس کے باعث مزید کوئی ہلاکت نہیں ہوئی اب تک برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس کے باعث 194 ہلاکتیں ہوئی ہیں صوبے میں اس وقت کرونا وائرس کے 209 ایکٹیف کیسز ہیں جبکہ 3109 مریض اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8929 تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,15,799 ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار نو سو انتیس تک جہاں پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد انسٹھ ہزار ایک سو اکانوے ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چھہ سو تیہتر تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے انتالیس ہزار پچھتر افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار ساتسو بہتر ہے البرٹا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس پر حکام نے تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں صوبے بھر میں دس ہزار ساتسو سولہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک سو پچھانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں برٹش کولمبیا میں تین ہزار پانسو اکانوے افراد کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو چورانوے ہے وزیر آزم کا کمیٹی ارکان کو اس فیصلے میں اپنی شمولیہ سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کے اہل خانہ کے ڈبلو ای چیریٹی کے ساتھ تعلقات تھے تاہم اس کے باوجود میرا نئی خیال کے مفاد عامہ کے تنازع کے زمرے میں آتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم جسٹن ٹروڈو ڈبلو ای چیریٹی کے متنازع کانٹریک کی تحقیقات کرنے والی ہاؤس آف کومنز کی فائننس کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے وزیر آزم کا کمیٹی ارکان کو اس فیصلے میں اپنی شمولیہ سے متعلق وضاحت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کے اہل خانہ کے ڈبلو ای چیریٹی کے ساتھ تعلقات تھے تاہم اس کے باوجود میرا نئی خیال کے مفاد عامہ کے تنازع کے زمرے میں آتا ہے تاہم میں نے اس کانٹریک کی مشاورت میں شمولیت پر معذرت کی انہوں نے کہا کہ جب ہماری حکومت گرانڈ پروگرام پر کام کر رہی تھی اس وقت کرونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی تھی اور ہماری حکومت اس پروگرام کو جلس جل شروع کرنا چاہتی تھی اس جلدی کے باعث میں اپنے آپ کو اس فیصلے میں شمولیت سے دور کرنے میں ناکام رہا انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ڈبلو ای چیریٹی کے ساتھ تعلقات کے پیش نظر اس پروگرام کی منظوری کے عمل کو سس کیا اور آٹھ مئی کو کابینہ جلاس میں معاملہ دوبارہ پبلک سرویس کو بھیجا تاکہ وہ دوبارہ جائزہ لیں اور کسی بھی متنازع چیز سے متعلق آغا کریں 21 مئی کو پبلک سرونٹس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور وہ ڈبلو ای چیریٹی کو یہ کانٹریکٹ دینے کے معاملے پر پر اعتماد ہیں وزیراعظم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرا معاملہ کانٹرٹ آف انٹرس کا نہیں تھا میں نے اس لیے معذرت کی کیونکہ میرے اہل خانہ کی ڈبلو ای چیریٹی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے جو رائے قائم ہوئی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے اس معاملے سے خود کو الگ کرنا چاہیے تھا جو نہیں کر سکا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھ سے میرے اہل خانہ کے اس تنظیم کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے لیکن ایک بات بلکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام کسی بھی طرح سے میری والدہ اور میرے بھائی کو فائدہ دینے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ پروگرام طلبہ کے لیے تھا تاکہ وہ ملک بھر میں اپنی کمیونٹیز میں رضاکار طور پر کام کر سکیں یہ پروگرام میرے لیے بہت مائنے رکھتا ہے کیونکہ یہ نوجوانوں سے متعلق تھا لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے اہل خانہ کی وی چارٹری سے تعلقات کے پیشے نظر یہ معاملہ دوبارہ سرکاری حکام کو بھیجا اس کے باعث پروگرام میں تاخیر بھی ہوئی انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اپنے اہل خانہ کے نیجی کاروباری مفادات کی تفصیلات کا علم نہیں اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ انہوں نے وی چارٹی سے کتنی رقم وصول کی وزیر آزم جسینٹورو نے بتایا کہ میری اہلیہ سوفی مینٹل ہیتھ ایڈوکیٹ کے طور پر رضاکارانہ طور پر خدمات سرانجام دیتی ہیں اور اپنے رضاکارانہ کام کے لیے انہوں نے وی چارٹی سے جو اقراجات وصول کیے انہیں ایتکس کمیشنر کی جانب سے کلیر کیا گیا میری اہلیہ ایک نیک مقصد کیلئے بلا مافضہ کام کر رہی تھی کیونکہ وہ ذہنی صحت کے مسائل اور نوجوانوں کی خود مقتاری کیلئے بولنے پر یقین رکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ میری اس ماملے سے خود کو دور نہ کرنے کی صرف یہ وجہ نہیں بلکہ میں نوجوانوں سے متعلق امور میں اپنے پورے کریئر میں بہت گہرائی میں شامل رہا ہوں اور میں نے یوتھ سرویس سے گہرے تعلق کے باعث اپنے آپ کو اس ماملے سے دور نہیں رکھ سکا انٹیریو کے پریمیر ڈگ فورٹ نے کہا ہے کہ جب بات ہمارے بچوں کو محفوظ رکھنے کی ہو تو میں کوئی گہر ضروری خطرہ مول نہیں لوں گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹیریو کی صوبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ستمبر سے ایلیمنٹری کلاسز کے طالب علم فل ٹائم کلاسز اٹینٹ کریں گے ہائی انڈرونمن والے بورٹس میں ہائی اسکول ہائیبریڈ موڈل استعمال کیا جائے گا صوبائی حکومت نے اپنے اسکولوں کو کھولنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا جس کے مطابق انٹیریو میں ایلیمنٹری طلبہ ستمبر کے آخر میں واپس اسکول آ رہے ہیں جبکہ ہائی اسکول کے بیشتر طلبہ اپنا وقت کلاس روم اور آن لائن تعلیم کے مابین تقسیم کر دیں گے انٹیریو میں عوامی طور پر مالی تعبون حاصل کرنے والے بیس لاکھ یا اس سے زیادہ طلبہ کو ایک نئی حقیقت کے مطابق چیزوں کو عراستہ کرنے کی ضرورت ہوگی پریمیر ڈک فورٹ نے کہا کہ جب بعد ہمارے بچوں کو محفوس رکھنے کی ہو تو میں کوئی گیر ضروری خطرہ مول نہیں لوں گا دوبارہ کھلنے والے اسکولوں کو حکومتی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا جس میں اہل خانہ اور اساتذہ کے ذریعے سلف اسکریننگ ہاتھوں کی صفائی جب ممکن ہو تو فاصلہ قائم کرنا اسکولوں میں آنے والوں کو محدود کرنا دالان اور کھیل کے میدانوں میں طلبہ کی موجودگی کو محدود کرنے کے لیے اشاروں کا استعمال شامل ہے کینیڈا میں شہریوں نے حکومتی ہدایات کی روشنی میں کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے نماز عید عدا کی اور قربانی کی اس موقع پر ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے پرہیز کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس سے احتیاط برتے ہوئے کینیڈا بھر میں عید العزہ منائی جا رہی ہے تاہم اس سال مساجد میں شرکہ کی تعداد بھی کم دیکھی گئی جبکہ کئی شہروں میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بڑے اجتماعات پر پابندی آئیت کی گئی شہریوں نے حکومتی ہدایات کی روشنی میں کرونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدبیر پر عمل کرتے ہوئے نماز عید عدا کی اور قربانی کی اس موقع پر ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے پرہیز کیا گیا کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹرڈو نے عالم اسلام کو عید العزہ کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے خصوصی پیغام دیا سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر کے ذریعے اپنے پیغام میں جسٹن ٹرڈو نے کہا کہ عید کا وقت قربانی کا سبق اور ضرورت مند سے عیسار و محبت کا اظہار کرتا ہے کینیڈین وزیر آزم نے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران مسلمانوں کی کینیڈا کے لیے خدمات کو سراہا اس موقع پر ماجد خان کا کہنا تھا کہ اس بار عید گزشتہ عیدوں سے مختلف تھی اس عید دیفرین انٹریکشن کے پیپلے اسپیشلی انسالہ بکیسی انسالہ بکیسی انسالہ بیسیدین وزیدین 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 بیسیدین وزیدین وزیدین بیسیدین وزیدین الحمدللہ ہم سکتے ہیں کہ کینیڈا عریج ستار کا کہنا تھا کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد انتظامیہ کی جانب سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھی جبکہ کرونا سے بچاؤں کے حفاظتی اصولوں کو اپنایا گیا تھا سابق صدر اوباما نے امریکی صدر ٹرم کی جانب سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کو ناکس اور دھانلی زدہ قرار دینے پر کہا کہ عوام کو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق صدر اوباما نے امریکی صدر ٹرم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈاک کے نظام پر بے بنیاد الزامات کسی طور قبول نہیں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ عوام کا حق ہے سابق صدر اوباما نے امریکی صدر ٹرم کی جانب سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کو ناکس اور دھانلی زدہ قرار دینے پر کہا کہ عوام کو ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے امریکی ڈاک کے نظام پر بے بنیاد الزامات کسی طور قبول نہیں یاد رہے امریکہ کے موجودہ صدر ٹرم صدارتی انتخابات ملتوی کرنے کی تجویز پر قائم ہیں انہوں نے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کو ناکس قرار دیتے ہوئے دھانلی کا خشہ ظاہر کیا ہے صدر ٹرم نے کہا تھا کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ناکس اور دھانلی زدہ ہوگی مناسب انداز میں درست ووٹنگ تک انتخابات کو ملتوی کیا جائے ڈانلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹس ووٹنگ میں گیر ملکی اثر و رسوق کی بات کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ گیر ممالک کی جانب سے انتخابات پر اثر انداز ہونے کا آسان راستہ ہے خیال رہے امریکہ میں صدارتی انتخابات روہ سال نومبر میں منقض ہونے ہیں کرونا کے باعث امریکیوں کی بڑی تعداد ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالے گی امریکی میڈیا کے مطابق امریکی آئین کے تحت ٹرم کو انتخابات ملتوی کرنے کا اکتیار نہیں انتخابات ملتوی کرنے کا اکتیار صرف کانگریس کے پاس ہے کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کو معاشی قصاد بزاری کا سامنا ہے وابا نے کاروباری مصروفیات کو بند کر دیا اور شہریوں کو گھر بٹھا دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی معیشت کو دوہزار بیس کی دوسری سہماہی میں بدترین دھچکہ پہنچا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دوسری سہماہی میں امریکی معیشت بتیس اشاریہ نو فیصد کے سالانہ اندازوں کے حساب سے سکڑی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کو معاشی قصاد بزاری کا سامنا ہے وابا نے کاروباری مصروفیت کو بند کر دیا اور شہریوں کو گھر بٹھا دیا ہے اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کئی ریاستیں وابا کے مسلسل پھیلاؤں کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بحال نہیں کر سکی ہیں وفاقی حکام کو خشہ ہے کہ دوہزار بیس پہ امریکی معیشت چھ اشاریہ نو فیصد تک گر سکتی ہے برازیل کی خاتون اول مشل بورس نارو بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں 38 سالہ خاتون اول کوویڈ 19 کی تشخیص کے بعد آئیسولیشن میں چلی گئی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی وابا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجھے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اسے امباد میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ چوہتر لاکھ 82 ہزار تک جان پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 6 لاکھ 77 ہزار ہو گئی ہیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام موالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ 55 ہزار تین سو افراد موت کے موہ میں جا پہنچے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والے افراد کی تعداد 46 لاکھ 32 ہزار ہو چکی ہے برازیل کی خاتونیں اول مشل بول سونارو بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں 38 سالہ خاتونیں اول کوویڈ نائنٹین کی تشخیص کے بعد آئیسولیشن میں چلی گئی ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کے فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس 91 377 زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 26 لاکھ 13800 تک جان پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا سے 32 807 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 16 لاکھ 43 416 ہو گئی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 13 802 ہو گئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 8 لاکھ 34 500 ہو چکی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی بابا سے مجموعی اموات 7812 ہو چکی ہے جہاں اس وائرس سے اب تک کل کیسز 4 لاکھ 82 179 رپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 2850 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2 لاکھ 74 300 تک جا پہنچی ہے سعودی عرب میں مسجد الحرام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت مختلف مساجد میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے جن میں حاجی و سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سعودی عرب خلیجی ممالک ترکی امریکہ اور یورپ کے کیای ممالک میں عید العظم مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائیز جا رہی ہے اس بار کرونا وائرس کے سبب سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت بھی یقینی بنایا جا رہا ہے سعودی عرب میں مسجد الحرام مسجد نوی سمیت مختلف مساجد میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے جن میں حاجی و سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی نماز عید کے اجتماعات کے موقع پر احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درامت کیا گیا اس موقع پر اسلام کی سر بلندی امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں ترکی میں اسطمبول میں چھاسی برس بات آیا سوفیہ مسجد میں نماز عید ادا کی گئی آیا سوفیہ مسجد میں نماز عید میں کرونا وائرس کے سبب سماجی فاصلے کو یقینی بنایا گیا متحدہ عرب امراد میں عید العزہ کے موقع پر کرونا وائرس سے مقصود مذہبہ خانوں میں کی جائے گی انڈونیشیا میں بھی عید العزہ کی نماز کی ادایگی میں کرونا وائرس کے سبب سماجی فاصلے کو یقینی بنایا گیا نمازیوں نے ماس پہن کر نماز عید عید عدا کی اگوانستان مصر کوئت اردن بہرین قطر ایران مصر اور ملیشیا میں بھی آج عید العزہ منائی جا رہی ہے نماز فجر کے بعد حجاج کرام کے کافلے منہ میں پہنچے جبکہ شیطان کو کنکریاں ماری اور قربانی بھی کی قربانی کے بعد بال مڑوانے یا تراشوانے کا مرحلہ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نماز فجر کے بعد حجاج کرام کے کافلے منہ میں پہنچے جبکہ شیطان کو کنکریاں ماری اور قربانی بھی کی قربانی کے بعد بال مڑوانے یا تراشوانے کا مرحلہ ہے اور یوں مناسی کے حج مکمل کرنے کے بعد حجاج کرام اپنے احرام کھول کر معمول کے لباس میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ توافظ زیارت بھی جاری ہے سعودی عرب کی وزارت حج نے اس یقینی بنانے کے لیے منام سہولیات میں خاطر خان اضافہ کیا ہے حجاج کرام نے مزدلفہ میں مغرب اور عشقی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد چند گھنٹے ارام کر کے رات کا باقی ماندہ حصہ عبادت میں گزارا جبکہ انہوں نے قربانی کے لیے کوپن پہلے ہی خرید لیے تھے سر کے بال منبانے یا تراشوانے کے خصوصی انتظامات منامے مکمل ہیں اس کے بعد حجاج احرام کی پابندی سے ازاد ہوں گے میدان عرفات میں حجاج کی صحت و سلامتی کے لیے حفاظتی تدبیر اور صحت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ مکہ مینسپلیٹی کے صفائی کے کارکنان مشینوں کی مدد سے جمرات کے پول موسیقی